یوٹیوب کے ناظرین یہ دیکھیں یہ ٹرالیہ کلٹی ہو گئی ہے ایک گاڑی دوسری سائٹ سے آ رہی تھی تو جیسے وہ گاڑی کی سپیر جیدہ تھی تو ٹریکٹر ٹرالیہ نے تھوڑی سی سائٹ اس کو دینے کی کوشش کی کہ وہ نکل جائے اور اس کو بچاتے ہوئے خود کلٹی ہو گیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو وہاں پر ناظرین موجود تھے ان کے بقول یہ کسی دوسری گاڑی کو رستہ دے رہا تھا تو اپنی ٹرالیہ اس کی کلٹی ہو گئی ہے کارپیٹ روڈ تھی بلکل سیدھی جاری تھی ٹرالی سائٹ کارپیٹ روڈ کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بلکل کم ہوتی ہے بقول وہاں کے لوگوں کے کہنا تو یہ تھا کہ میں حمدہ شگر مل والوں کو بکائے یہاں پر مٹی ڈال دیں بعض وقت یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کی گفلت کی وجہ سے اور علاقہ مکین کی گفلت کی وجہ سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں مٹی نہیں ڈالی گئی جس کی وجہ سے یہ حاظتہ پیش آ گیا اس میں زیمیدار کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور جس کی ٹرالی ہے اس کا بھی نقصان ہو گیا ہے اب اس کو سیدھا کریں گے ٹرالی کو اس کا ہک ہوتا ہے نا ہک یہ دوسرے ٹائپ کا تھا جس کی وجہ سے ٹرالی کلٹی ہونے سے بچ گیا اور ڈرائیور بھی بچ گیا ہے یہ اس کا ریم دیکھ لیں یہ ریم بھی ٹوٹ گیا ہے ٹرالی کا اور یہ گنہ دیکھ لیں پیچھے کتنا گرا ہوا ہے بہت مشکل ہوگی زیمیدار کو بھی اور لیبر کو بھی چھے سو من کے قریب گنہ ہے پورا چھے سو من یہ اس کا سیڈ ویوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یوٹیوب کے ناظرین یہ دیکھیں یہ اب آپ کو سڑک بھی دکھائیں گے جہاں سے یہ گاڑی آ رہی تھی یہ کلٹی ہو گئی ہے اب کہنا تو یہی ہے اب یہ گاڑی نیچے اتاریں گے تو گاڑی نیچے اتانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ٹریکٹر کبھی یہ عوام دیکھ لیں عوام زیادہ پہنچ جاتی ہے ایسی جگہوں پر اللہ ہر کسی کے اوپر اپنا خاص کرم کرے یہ ایک ٹریکٹر کے یعنی کہ ٹیر کے نیچے یہ گھٹکا وغیرہ دینے لگے ہیں تاکہ یہ ٹریکٹر سیدھا ہو جائے اور اس کو یعنی کہ ٹالی سے اتارا جائے اور اس کا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اس کو سیٹ کرا لیا جائے باقی اب زیمیدار آئے گا لیبر لے کے آئے گا بیس پچی ہزار لیبر بھی لے گی اس کو اگر نہ یہ سیدھا کریں گے اتاریں گے دوسری ٹالی پہ لوڈ کریں گے اب یہ ٹریکٹر جو انہیں نیچے اتر آیا ہے آپ کے سامنے دیکھیں یہ کتنا نقصان ہے یہ ٹریکٹر تو نیچے آگیا ہے اب یہ اس کا مبلائل نیچے سے لیک ہے اور شیئر کریں شکریہ